Welcome to our Electrical World YouTube channel میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا کہ فریکوینسی کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ٹرانسفارمر کے اوپر اس میں میں نے آپ کو یہ ثابت کیا تھا اور سمپل ایکویزن سے یہ میں نے پھر کافی کر دیئے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے وولٹیج کو سیم رکھنا چاہتے ہیں فریکوینسی کو بڑھاتے ہیں تو ایریا اف دا کور کو کم کر سکتے ہیں یا نمبر اپ ٹرنڈ کو بھی کم کر سکتے ہیں تو فریکوینسی میں لیتا ہوں فریکوینسی کو لیتا ہوں تو اگر میں ای ون فیفٹی ہرٹس پہ یا فیفٹی سیکٹ پر سیکنڈ پہ کلکولیٹ کروں گا تو یہ جواب میں نے لکھا ای ون ای ون کی ویلو جو بھی ہے اور یہاں پر ای ٹو جو ہے وہ فور انڈڈڈ کی فریکوینسی کی حساب سے یہ بھلا تو آپ خود دیکھیں کہ یہ جو ہے ساری چیزیں اس میں اگر میں ایریا بھائی ای ون رکھتا تو یہ ووٹی جس سے آٹھ گنا ہو جاتا پچاس اور یہ آٹھ گنا ہو جاتا ایٹ ٹائمز ہو جاتا نا پچاس انٹو ایٹ میں کیا کر رہا ہوں میں نے ایریا بھی یہاں چینج کر دیا ایریا جو ہے اس کو ای ون سے کم کر دیا تو اسی ریشو میں لانے کیلئے جو ہے ای ٹو ای ون سے کم ہوگا یہ ایریا کم ہم کر سکتے ہیں اس کو اتن ہی کم کر سکتے ہیں جتنا کہ میں نے فریکوینسی بڑھایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اگر یہاں پر فرد کرو کہ آپ کو کہوں کہ یہ ایٹ ٹائمز کا یہاں پر ڈیفرینس ہے فریکوینسی میں تو ایریا میں بھی ایٹ ٹائم کی کمی ہو جائے گی اور ایریا کا مطلب ہے اسی حساب سے اس کے والوم کی حساب سے اس کے ویٹ میں بھی کافی کمی ہو جائے گی تو اگر آپ کا پر کوئی چینج نہ بھی کریں ورنڈنگ کو کچھ بھی میں نے چینج نہیں کیا میں نے ایریا چینج کیا کتنا چینج ہوگا یہ یہاں پر جو ایٹ ٹو ہے یہ ایٹ ٹو یہ کتنا کریں گے فردہ سیم موٹے ایٹ ٹو شوڈ بھی ایکول ٹو ایون ڈیوائیڈ بھائی ایٹ بکوز فریکوینسی کا اگر آپ ریشو لیں فور انڈڈ اور فیفٹی کا تو یہ بھی آٹھ ہے یہ بھی ایٹ ہے یعنی ایٹ تو آپ دیکھیں یہ جو ریشو ہے جس ریشو سے فریکوینسی بڑھائی ہے اسی ریشو سے آپ ایریے کو کم کر دیں گے تو آپ کو پاس یہاں پر ایون ڈیوائیڈ سیم جواب آ جائے گا تو یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے کہاں پر ہم اس کی ضرورت ہے یہ میں نے ایسی فور انڈڈ وولٹ نہیں لے لیا ہے اس کی ایک وجہ ہے اس فور انڈڈ وولٹ کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ایرو پلینز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر فور ہنڈڈ فریکوینسی سیکل پر سیکنڈ یا ہرڈز کے ٹرانسفارمر اور جنریٹرز ہوتے ہیں اس سے وہ ویٹ ان کا جو ہے نا بہت ہی کم ہو جاتا ہے تو یہ فور ہنڈڈ بھی ایک قسم کا سٹنڈرڈ فریکوینسی ہے جو کہ ہوای جازز میں ہوای جازز میں دیکھنے کو ملتی ہے ایرو پلین میں دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے بہت سے انجینئر جو ہے جب وہ کوئی ایسی کمپنی جو آئین کرتے ہیں جس کا تعلق ائر لائنز ہے اور وہاں میٹینس میں جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو فور ہنڈڈ ہرٹس کا اپنے ٹرانسفارمر سنے ہی نہیں اس لئے میں نے کہا کہ یہ چیز بتا دوں کہ یہ چیز ازمشن نہیں ہے بلکہ فور ہنڈڈ ہرٹس کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں اور اس فور ہنڈڈ کے ٹرانسفارمر جو ہیں ان کو استعمال کیے جاتا ہے ہوای جازز میں اور ہی دیکھتے ہیں یہ ایرو پلین پیسنجر بھی اور چاہے وہ اپنے تیارے ہوں ائر فورس کے رڑائی کے جنگی تیارے ہوں ان سب میں یوز کر کے بہت چھوٹے چھوٹی اس کے اندر اسٹرمنٹ بناتے ہیں اور باقی چیزوں کو استعمال کرنے کے لئے پھر اس کو ڈی سی میں کنورٹ کر لیتے ہیں وہ پھر ڈی سی کے بہت سے اسٹرمنٹ ہوتے ہیں وہ ڈی سی پہ چلا لیتے ہیں تو اس طرح دیکھیں کس طرح فریکوینسی کو باقیدہ استعمال کیا جا رہا ہے تو میں نے کہا بتا دوں کیونکہ یہ خیالی تھرٹیکل بات نہیں ہے اس کا باقیدہ استعمال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا